کرنے والا بندہ دائر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ مومن نہیں رہتا اس کے لیے تجدید ایمان یعنی دوبارہ کلمہ پڑھنا اور صاحب نکاح ہے تو دوبارہ نکاح کرنا اور دوبارہ بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا نعوذ باللہ گلا کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا بیٹا ہے اللہ پاک لمبی عمریں عطا فرمائے کسی کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئی اب بیویاں بیویاں گھر میں چلاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے گلے کہ ایک ہمارا گھر ملا تھا تجھے نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو مصیبت دیتا ہے تو ہمارے گھر میں دیتا ہے جو پریشانی ہے تو ہمارے گھر میں ہے لوگوں نے اتنا نیندہ بھی ہے سم بک مردے پیان اس طرح کے الفاظ اللہ کی ذات کے لیے مصیبت میں استعمال کرنا کفر ہے بندہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس لیے ہر حال میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کا سبق دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو سبر اور شکر کی تلقین کی گئی ہے اس حوالے سے میں بات کرتا چلے جاؤں تو مہت بات جو ہے وہ آگے نکل جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بعض اوقات بندے اس طرح کا لاعفہ استعمال کر دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ بنا یہ رہا تھا اور بنا یہ دیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کرنا کچھ اور تھا اور کرنا کچھ اور کچھ اور دیا ایک صاحب مرد ہے ایک لڑکا ہے مرد ہے اور اس کے اندر کچھ آگتیں ایسی ہیں کہ جنابے والا وہ ان آگتوں سے عورت معلوم ہوتا ہے دیکھنے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا عورت رہا تھا اور غلطی سے مرد بن گیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے لیے غلطی کا استعمال کرنا بھولنے کا لافع استعمال کرنا ماد اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بہت سے کفریہ گانے بھی بنے ہوئے ہیں ہندووں کے گانے ہیں مسلمانوں نے بھی گانے بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر اللہ کا شکوہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تُو ہماری جگہ پہ ہوتا اور عشق کرتا تو تجھے پتا چال جاتا جدائی کیا ہے نعوذ باللہ اللہ نے اس کو فرصت سے بنایا ہوگا یہ فرصت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ بھی کفر ہے اور اس کو اللہ ملے اس کو خدا ملے جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے مجھے تو بس اپنے یار کی ایک جھلک چاہیے نعوذ باللہ اور یہ فلاں کے فلاں کے بہانے اللہ بھی نہیں جانتا تو ہم کیسے جانے تو یہ کفریہ گانے گائے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان نسل سن رہے ہیں اور نسلان نسل کو پرواہ بھی نہیں ہے ایک ہوتا ہے کفر بولنا ایک ہوتا ہے کفر پہ راضی رہنا کفر بولنا بھی کفر ہے اور کفر سن کر چھپ رہنا یہ بھی کفر ہے وہ بندہ بھی مومن نہیں رہتا اب جو انڈین فلمیں ہیں وہ مورتیوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ رام رام کرتے ہیں ہم تو رام رام نہیں کر رہے ہم تو مورتیوں کی پوجہ نہیں کر رہے وہ تو کر رہے ہیں اور ہم خوشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کفر پہ راضی ہیں شرک پہ راضی ہیں اب انڈین فلمیں دیکھنے والے نوجوانوں کا ایمان کہا جائے گا اگر میں ایمان کی پہلی بات لفظ اللہ پر ہی بات کرتا چلا جاؤں تو دو گھنٹے گزر جائیں گے میں نے اس لحے معاشرہ کی طرف آنا ہے لہذا میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں پریشان تھا نہ ہوتی اندھے بھائی اب بھائی ایک اللہ کی تھا ہوں نہ کوئی رسے سنے نہ کوئی سنے کیوں جو جیڑا بندہ ہی باندھے ہیں نہ سٹھے ہیتے اور آدم میں کوئی ایسی گال کران جو جیبے چون نوٹ نکلوں ان کوئی ادھر کے جنا کبوت اور اڑتے رہا ہوں انتے تقریر تھی جی رہا ہوئے انہ چیزیں مقصد ہوں دے خطیبان دا میرا مقصد ہوں دے کوئی یہ جو ایگال کران کوئی دل دماغ کھلے کوئی ایمان پکا تھی ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق عطا فرما ہوئے اس واسطے اگر بور تھی دے پائے جو خوش بیٹے کوئی سنا ہوئے نہ سنا ہوئے آج سنوی گھنوں سمجھ بھی گنوں یاد بھی کرو عمل بھی کرو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما ہوئے جرہا سبحان اللہ اچھی عواز رالہ آکھ ہو جا آکھ ہو جا اچھی عواز رالہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ تو دوستان کے نامی یہ جو انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں انڈین گانے سن رہے ہیں ہمارے اپنے پاکستان میں جتنے گوئیے ہیں کوئی نہ کوئی کفریہ گانا گا چکے ہیں ان کی نمازیں جنادہ کون پڑے ان کے لیے فاتح خانیہ کون کرے جس کا خاتمہ ہی کفر پہ ہوا ہے جس کی ایمان ثابت نہیں ہے کہ اس نے اس کفر کے بعد توبہ کی ہے تو کفر بولنا یہ بھی کفر ہے اور کفر سن کر خاموش رہنا اس پہ راضی رہنا خوش رہنا دیکھتے رہنا مزے لینا یہ بھی کفر ہے لہذا اپنا ایمان بچاؤ میرے دوستو سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان ہے اور ایمان میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے اس کی صفات کو ماننا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین نہیں کرنی اس کے شایان شان الفاظ استعمال کرنے ہے ایک اور گزارش بھی سنی دیئے اللہ جو لفظ ہے نا اللہ آخر میں ہا ہے کیا ہے اصل میں لفظ ہے اللہ ہو کیا لفظ ہے